سیتون ٹی وی اتنا فروغ نہیں پاسکا ہے ابھی کچھ نہ کچھ خاندانی قدریں موجود ہیں کچھ مدرگوں کا احترام ہے شادی کا بندھن کی اس کی کوئی اہبیت ہے اس کا ایک تقدس ہے شرم و حیات کے کوئی قدر و قیمت ہے اسمت و عفت کا کوئی تصور ہے وہ بھی کوئی عالی قدر ہے سطر اور ہجاب کے کچھ نہ کچھ بہرحال اگرچہ بہت بڑے پیمانے پر وہ فتنہ ہمارے ہاں بھی آرہا ہے لیکن ابھی کچھ نہ کچھ بقایا ہے اور یہ سب عالمی سطح پر ہو رہا ہے مسلمانوں کی تہذیب کی یہ جن اور بنیاد کاتنے کے لیے ذرا یاد کیجئے قاہرہ کانفرنس ہوئی سب سے پہلے عالمی سطح پر غیمن لب عورتوں کی آزادی کے لیے پھر بیڈنگ کانفرنس ہوئی پھر بیڈنگ پلس فائیو کانفرنس ہوئی یونائیٹی نیشنز آرگنائزیشن کی جنرل اسیمبلی کے تحت اور اس میں کیا سفارشات دی گئیں یہ پہلے بھی میں بیان کر چکا ہوں نمبر ایک ہومو سیکشویلٹی کو کوئی عیب نہ سمجھا جائے یہ بھی انسان کا ایک تب ہی تقاضہ ہے مرد مرد سے عورت عورت سے شہوت نہ نہیں کرے یہاں تک کہ مرد اور مرد کی شادی اور عورت اور عورت کی شادی ہے ایک مرد جو ہے وہ شوہر ہے دوسرا مرد بیوی ہے ایک عورت شوہر کے درجے میں ہے دوسری عورت بیوی کے درجے میں ہے اسی طریقے سے یہ جو تم کہتے ہو عصمت فروش عورتوں کو پروسٹیچیوٹس یہ بڑا گندہ درجہ استعمال کرتے ہیں ان کو اس کو بھی اس کا احترام ہونا چاہیے وہ بھی ایک پیشہ ہے ایک محنت ہے لہذا انہیں کہو سیکس ورکرز محنت کش جنس کی بنیاد پر محنت کرنے والیاں آخر کوئی شخص مزدور کام کر رہا ہے وہ اپنے جو مسئل پاور ہے اسے استعمال کر رہا ہے اور پیسہ کمارا ہے تو ایک عورت نے اپنے جسم کے ایک اور حصے کو استعمال کیا ہے اور پیسے کمارے ہیں تمہیں کیا اتناس ہے کیوں ہی قارت کے نگاہ سے دیکھتے ہو پھر مرد اور عورت ہر اعتمار سے برابر 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 شانہ پر شانہ وراثت میں برابر کا حصہ یہ کیا ہے عورت کا حصہ آگا مرد سے یہ کیا گواہی عورت کی آگا مرد سے جاتو کہیں برابر برابر اور عورت اگر شادی کر کے تمہارے گھر میں آباد ہو جاتی ہے تو اگر وہ گھر کا کام کاج کرے گی تو مجرت لے گی اس پر اس کو حق حاصل ہے اور اسی طریقے سے اگر وہ پریگننسی کی مصیبت جھیلتی ہے اور چائلڈ برت کی تکلیف برابر اس پر بھی وجودہ طلب کر سکتی ہے شوہر سے اور نمبر تین اگر ہم بستری کے لیے مرد جو ہے اسرار کرے جبکہ عورت انکار کر رہی ہو تو اس کو بھی ریپ کہا جائے گا زنا بالجبر کہا جائے گا میریٹل ریپ یہ شادی کے اندر بھی ریپ کا تصور ہے یہ ہیں وہ چیزیں جو آج عالمی سطح پر بے پردگی فہاشی یہ تو یوں سمجھئے کہ اب بڑی پیچھے رہ گئی باتیں جو میں نے باتیں آپ کو بتائی ہیں یہ یونائٹیڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی کی سفارشات میں شامل ہے اب دیکھئے شریعت کا ہمیں معلوم ہے کہ دار و مدار یا اساس یا بنیاد جو ہے دو چیزوں پر ہے بنیادی دو اضافی چیزیں بھی ہیں لیکن جو بنیادی ہیں سب کے نزدیک قرآن اللہ کی کتاب اور سنت اللہ کے رسول کی یہ سارے قوانین کا جو استنباد کیا جائے گا کوئی ان دو چیزوں سے دو اضافی چیزیں کیا ہیں اجماع اور قیاس اجتہاد لیکن بنیادی دو ہی ہیں قرآن اور سنت رسول لیکن خاص طور پر جب تہذیب کا معاملہ آتا ہے تہذیب کے معاملے میں قرآن سنت رسول اور سب سے اہم ہے رسول سے محمد رسول کی تعظیم وہ مرکز ملت ہے دائم اور قائم ہمیشہ کے لئے مرکز ملت وہ ہے اللہ کا رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعظیم میں کبھی ہوگی تو دین کی جڑ ختم ہو جائے گا تہذیب ختم ہو جائے گا ان کی اتعافی نہیں اتباع ان کا اتباع اگر نہیں ہوگا تو تہذیب اسلامی نہیں رہے گا تہذیب ختم ہو جائے گا تہذیب کبھی ہو جائے گا